السلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل ہاشی محمود پیجنز آج میں ایک ویڈیو لے کے آئے ہوں بیٹ کی اقسام پارٹ ٹو پہلی ویڈیو میں میں نے آپ کو بیٹ کی اقسام میں بتایا تھا کہ کبوتروں کی بیٹ کا ہمیں کیسا پتا چلتا ہے ڈیفرنٹ ٹائپ پیجن جو ہے ڈروپنگز وہ کون کون سی ہیں ان کی نشانیاں کیا ہیں ہمیں اسے کبوتر کے کنڈیشن کا کیسے پتا چلے گا تو آج میں اسی کا سیکمنس لے کر آیا ہوں کہ اس نے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح کی کبوتر بیٹ کرے تو اس کا بیماری کا علاج ہم نے کیسے کرنا ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جن دوستوں نے جو ہے وہ ویڈیو ابھی تک نہیں دیکھی وہ ویڈیو پہلے جو ہے پارٹ ون دیکھ لیں پارٹ ون دیکھنے کے بعد یہ پارٹ ٹو دیکھیں گے تو آپ کو زیادہ اچھا طریقے سے سمجھ جائے گی اور اس کا آپ کو زیادہ اچھا جو ہے وہ فائدہ ہوگا تو بات کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے بات کی تھی سبز بیٹ کی تو سبز بیٹ جو ہے وہ جب کبوتر کرتا ہے اس کا مطلب کبوتر بیمار ہے تو اس کے لیے جو ہے ہم کو فلیجل انجیکشن چاہیے وہ جو ہے ہم کو ساتھ میں انسلین والی انسلین چاہیے اس کے پوائنٹ بھر کے تو ہم اس کی گردن کی جلی میں لگا دیں تو وہ بہت بیسٹ ہے اگر سبز بیٹ کبوتر کر رہا ہے تو اس کے لیے وہ بہترین علاج ہے اگر آپ وہ انجیکشن نہیں لگا سکتے تو پھر آپ سیرپ لے لیں وہ کبوتر کو ایک سی سی دے دیں تو یا پھر آپ گولی کا جو ہے آدھی گولی جو ہے کبوتر کو وہ دے دیں ٹھیک ہے سبز بیٹ کے علاج کے لیے آپ کو فلیجل انجیکشن یا گولی جو بھی فلیجل کا انجیکشن ہے اس کا ڈیزلٹ بہت اچھا ہے آپ وہ دیں وہ بہت اچھا ہے اس کے بعد میں نے بات کی تھی کبوتر کی جو ہے خشک بیٹ کے خشک بیٹ جو ہے وہ کبوتر کے پیٹ جل جاتا ہے اس کے لیے آپ جو ہے سب سے بیسٹ جو ہے آپ دہی کا پانی کبوتر کو استعمال کروائیں اور کبھی بھی ڈریکٹ دہی کا پانی استعمال نہیں کروانا مرلوکہ دو سی سی آپ نے دہی کا پانی لینا ہے ساتھ میں آپ نے تین سی سی سادہ پانی مکس کر کے جو ہے آپ نے کبوتر کو استعمال کروانا ہے دو تین دن کے استعمال سے آپ کے کبوتر کا جو پیٹ ہے اندر سے وہ بلکل ٹھیک ہو جائے گا اور وہ اپنی نارمل کنڈیشن کی طرف چلا جائے گا یہ جو اس سب کے اوپر ایک علیدہ جو ہے علیدہ علیدہ ویڈیو بھی بن سکتی ہے پر میرا مقصد ویڈیوز کو کھینچنا نہیں ہے میرا مقصد ہے کہ آپ کو جو ہے میں بلکل رائٹ جو ہے پن پوائنٹ جو ہے وہ انفرمیشن پروائیڈ کروں تاکہ آپ سب دوستوں کا جو ہے وہ فیدہ ہو سکے تو اس کے لیے جو ہے میں ایک ہی ویڈیو میں کوشش کر رہا ہوں کہ یہ میں سب کچھ جو ہے کور کر دوں تو تیسری قسم میں ہے کبوتروں کی پتلی بیڑ تو پتلی بیڑ جو ہے کبوتروں کی کمزوری کی نشانی ہے تو اس کے لیے آپ جو ہے کبوتروں کو کوئی سا بھی ملٹی میٹیمنز جو ہے وہ یوز کروا سکتے ہیں آپ ویٹنی شوپ پہ جائیں اور وہاں سے آپ جو ہے کوئی بھی جو ہے ملٹی ویٹیمنز لے لیں اور وہ کبوتروں کو استعمال کرویں ان کے استعمال سے جو ہے آپ کے کبوتروں کی جو ہے کمزوری وغیرہ وہ دور ہو جائے گی اور جو چوتھی ہے وہ ہے چکنائی والی بیڑ تو چکنائی والی بیڑ جو ہے وہ کبوتر تب کرتا ہے جب اس کے اندر چربی وغیرہ ہو جاتی ہے تو اس کے لیے آپ جو ہے کبوتروں کو بس احتیاط ہے اس میں اس میں آپ نے یہ تو یہ کرنا ہے کہ کبوتروں کو تیل دار جو آپ جناس دے رہے ہوں گے سرسو دے رہے ہیں روٹی کے بھورے وغیرہ دے رہے ہیں وہ آپ نے نہیں دینے بالکل بھی آپ نے ان کو سمپل جو ہے باجرہ استعمال کروانا ہے اور باجرے کے ساتھ آپ نے چونہ جو ہے چھلکے والے چاوال جن کو کہتے ہیں وہ آپ نے شامل کر لینے ہے وہ آپ استعمال کروائیں گے تو اس سے جو ہے کبوتروں کی جو اندر زائد چربی ہے وہ اس سے نکل جائے گی اس سے وہ ہلکے ہو جائیں گے اور مادیاں وغیرہ جو ہیں اندے وغیرہ نہیں دیتی وہ بھی اس سے بہتر ہو جائیں گی اور کبوتروں کے جسم جو ہیں وہ خلقے ہو جائیں گے ٹھیک ہے یہ بہت ضروری ہے کیونکہ اگر آپ ان کے جسم کو ہلکہ نہیں کریں گے تو آپ کی مادیاں جو ہیں وہ اندوں سے بند وغیرہ ہو جائیں گی اس کے بعد جو کبوتر جو ہے ایک میں نے آپ کو قسم بتائی تھی سفید یا زرد رنگ کی بیٹ کرتا ہے تو وہ کبوتر میں پانی کی کمی کو شو کرتا ہے تو اس کے لئے سب سے بہترین حل ہے آپ او آر ایس پانی میں ڈال کے کبوتروں کو استعمال کروائیں یا گلوکوس استعمال کروائیں ٹھیک ہے او آر ایس یا گلوکوس آپ کو پانی میں ڈال کے استعمال کروائیں اس سے جو ہے کبوتروں کے اندر نمکیات جو کم ہوئے ہوتے ہیں وہ پورے ہوتے ہیں اور کبوتر بہتری کی طرف اپنے روانہ ہو جاتے ہیں اس کے بعد میں نے ایک جو بات کی تھی وہ میں نے کی تھی کبوتروں کے خونی پیچس کے حوالے سے خونی پیچر جو ہے کبوتر بعض دفعہ کرنے لگ جاتے ہیں ان کی بیٹ کے اندر آپ کو بقیدہ طور پر جو ہے خون وغیرہ محسوس ہونے لگ جاتا ہے تو اس کے لیے جو آپ نے علاج کرنا ہے وہ ٹیلو مائسین ایف پلس آپ نے لے لینا ہے دو گرام میں ریپیٹ کر دیتا ہوں ٹیلو مائسین ایف پلس دو گرام اور ایک پورڈر آتا ہے اے ڈیک کا یہ آپ نے لینا ہے ایک گرام ٹھیک ہے آپ نے ملکہ ٹیلو مائسین ایف پلس دو گرام اور اے ڈیک ایک گرام پورڈر آپ نے ایک لٹر پانی میں حل کر کے تین دن تک کبوتروں کو استعمال کروانا ہے ایک لٹر پانی میں تین دن تک استعمال کروانا ہے اس سے آپ کے کبوتروں کے جو خونی پیچس وغیرہ ہیں وہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے اور ان کی آنتوں کے جو مسئلے وغیرہ ہیں وہ حل ہو جائیں گے اور ایک اور میں نے بات کی تھی کہ بعض دفعہ کبوتر جب ڈروپنگ کرتے ہیں تو ان کے جو ہے ڈروپنگ کے اندر ہم کو کیڑے رنگتے میں محسوس ہوتے ہیں وہ پیٹ کے ورمز ہوتے ہیں اصل میں جو کہ کبوتروں کو اندر سے کمزور کرتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے جو مادیاں ہیں وہ یا نر ہیں وہ بچوں کو صحیح طرح سے دانا نہیں دیتے بچے کمزور پلتے ہیں وہ خود کمزور ہو جاتے ہیں یا پھر اس کے وجہ سے وہ جو ہے سوکڑے میں چلے جاتے ہیں تو اگر ایسی کوئی آپ کو لا مشروع ہو تو اس کے لئے آپ جو ہے ان کے پیٹ کی ڈی ورمنگ کریں تو ڈی ورمنگ کے لئے آپ زینٹل بھی لے سکتے ہیں البینڈازول بھی لے سکتے ہیں ورموکس بھی لے سکتے ہیں تو یہ مختلف چیزیں ہیں تو یہ تین چار ہیں جن کے تھرو آپ جو ہے ان کے پیٹ کے کیڑوں کا علاج کر سکتے ہیں تو آپ یہ ان کو دیں گے ایک دفعہ اس کے بارہ دن بعد آپ دوبارہ دیں گے کیوں اس کے بارہ دن بعد آپ دوبارہ یہ دیں گے کیونکہ ان کا ایک انڈوں کا پیریڈ ہوتا ہے وہ تو نکل جائیں گے پر ان کے انڈے رہ جاتے ہیں ان کے اندر وہ بارہ دن کا پیریڈ ہوتا ہے بارہ دن کے پیریڈ کے بعد جب آپ دوبارہ کریں گے تو کبوتر مکمل طور پر اندر سے ساپ ہو جائے گا اور وہ جو کچھ بھی کھائے پیے گا وہ اس کے اوپر لگے گا اور اس سے وہ بہت ہی سیتمند اور توانہ تو درست رہے گا تو میں نے کوشش کر دی کی ہے یہی کہ ایک ہی ویڈیو کے اندر یہ سب کچھ جو ہے میں ریکور کر دوں چاہتا میں تو اس سب کے اوپر ایک الہدہ الہدہ ویڈیو بھی بنا سکتا تھا لیکن کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ پیلیو ویڈیو جو ہے پہلے ہی لیٹ ہوگی ہے کیونکہ آج کا پروازی سیزن جا رہا ہے تو زیادہ مسروفیات جو ہے وہ اسی طرف ہے اور اس کا کہنا ساتھ میں اور بھی انسان کے جو ہے ساتھ ساتھ جو مسروفیات ہوتی ہیں تو بہت سے دوست جو ہیں وہ کوششن کرتے ہیں کہ آپ اپنا وارس اپ نمبر دے دیں تو ان سب سے یہی ریکویسٹ ہے میری کہ آپ کا جو بھی کوششن ہو وہ کمنٹ میں ہی میں سے پوچھ لیا کریں کیونکہ دیکھیں کچھ گھر کی مسروفیت ہوتی ہے کچھ جوب کی مسروفیت ہے پھر اس کے علاوہ یہ شوق ہے اس کو بھی ٹائم دینا ہے اس کے علاوہ پھر یہ ویڈیوز کا جو ایک سلسلہ شروع کیا ہے یہ بھی آپ لوگوں کی ہیلپ کے لیے ہی ہے تو اس سب کے ساتھ ساتھ پھر اس کو مینج کرنا میلیت ہو ساتھ جو ہے ڈیفیکلٹ ہو جائے گا اس کے لیے آپ سے اس کے لیے معذرت ہے آپ کے جو بھی کوششن وغیرہ ہوں وہ آپ میں سے ادھر ہی پوچھ لیا کریں تو میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ میں آپ سب کو اس کا رپلائے کر دوں تو آخر میں تھینکیو ویڈیو میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو ضرور شیئر کریں تاکہ جو ہے ان کو فیدہ ہو سکے اور جنہوں نے میری پہلی ویڈیو نہیں دیکھی وہ میں آخر میں جو ہے لنک بھی دے دوں گا تو یا پھر وہ میر چینل پہ جا کے وہ ویڈیو دیکھ لیں اس سے جو ہے ان کو کافی ہیلپ ملے گی نیو شکین کو خاص طور پہ کہ ہم کبوتروں کی ڈروپنگ کے تھروں کس طرح سے اس کی کیر کرتے ہیں ہم نے اس سے کس طرح سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ کبوتر کی کیا کنڈیشن ہے تو thank you very much for watching this video please like share and subscribe my channel for more informative videos اللہ حافظ